جو جو پاکستان کے معاشی حالات دگرگو ہو رہے ہیں پاکستان کا ہر شخص اور ہر ادارہ پاکستانی معیشت اور سماج پر افغان مہاجرین کے مولت دباؤ اور اثرات بارے احتجاج کرتا نظر آ رہا ہے ہر افغان مہاجر خاندان میں شرع پیدائش اس قدر زیادہ ہے کہ اب ان کی تعداد ساٹھ لاکھ نہیں بلکہ ایک کروڑ سے تجاوز کر چکی ہوگی افغان مہاجرین پاکستانی معیشت اور سماج کو بری طرح بھمبوڑ اور ادھیر رہے ہیں پاکستان کو اگر دہشتگردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے تو پہلے افغان مہاجرین کے بوچ سے نجات حاصل کرنا ہوگی ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور کالم نگار تنویر قیسر شاہد نے اپنی ایک تحریر میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ستمبر دوہزار تیس کے پہلے ہفتے طالبان حکومت کے ایک ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ افغان شہری پاکستان نہ جائیں کیونکہ پاکستان کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہیں لیجئے اب طالبان حکام بھی پاکستان پر زبان تان دراز کرنے لگے ہیں افغان طالبان نے یہ بیان اس وقت دیا جب طالبان حکام کی پاکستان مخالف کارروائیوں کے نتیجے میں تورخم بارڈر آٹھ دن بند رہنے کے بعد یعنی پندرہ ستمبر کو کھل رہا تھا ایک روز پہلے نگران وزیر آزم انوارالک کاکر کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا تھا کہ پاکستان میں بغیر ویزا قیام پذیر افغانوں کو ہم نکال رہے ہیں کاش نگران وزیر آزم اپنے اس بیان پر جلد عمل کر دکھائیں اور پاکستانی عوام کی شاباش پائیں گزشتہ روز اسلام آباد میں افغار نمیسوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے دیگر باتوں کے ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ساٹھ لاکھ افغان ماجرین کا بوجھ ہم مزید نہیں اٹھا سکتے انہیں واپس اپنے وطن جانا چاہیے اور اب ایک خبر میں بتایا کیا ہے کہ پاکستان میں قیام کے لیے ریجسٹریشن نہ کروانے پر ساڑھے سات لاکھ افغان ماجرین کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ افغان ماجرین پاکستان میں دانستہ رو پوش ہو گئے ہیں تنویر قیسر شاہد کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اب افغان ماجرین سے جلد از جلد گلو خلاصی چاہتے ہیں اب جبکہ افغانستان میں طالبان حکومت امارت اسلامی کے نام سے قدم جمع چکی ہے پاکستان پر شدید بوجھ بنے افغان ماجرین واپس اپنے ملک کیوں نہیں جا رہے افغان ماجرین کی برخرفتاری سے بڑھتی آبادی سے تنگ آ کر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ماجرین نے بھی افغان ماجرین کی امداد تقریباً بند کر دی ہے چنانچہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شکستہ معیشت کے حامل پاکستان کو معاشی طور پر ان افغان ماجرین کی وجہ سے کس قدر بوجھ اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاکھوں نہیں بلکہ لا تعداد افغان ماجرین کی وجہ سے کمزور ترین معیشت کا حامل پاکستان جن عذابوں سے گزر رہا ہے ایسے ہی سنگین مسائل کا شکار بنگلہ دیش بھی بن رہا ہے بنگلہ دیش کو روہنگیاں ماجرین کی وجہ سے متنو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں ان ماجرین کی تعداد دس لاکھ سے زائد ہے تنویر قیسر شاہد بتاتے ہیں کہ تیسرا ملک ترکیہ بھی ماجرین کے ایسے ہی عذابوں سے گزر رہا ہے اس وقت ترکیہ میں چھپتیس لاکھ ماجرین موجود ہیں زیادہ تعداد ان ماجرین کی ہیں جو شام سے آئے ہیں جب سے شام میں خانجنگی شروع ہوئی شامی حکومت پر صدر بشار الاسد کی کنفت کمزور پڑی ہے اور شام میں دیشتگرد دائش کے خونی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے شام سے ترکیہ کی جانب ماجرین کی تعداد میں بے تہاشہ اضافہ ہوا ہے پاکستان کے بعد ترکیہ ہی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں بے تہاشہ ماجرین نے حکومت عوام اور محیشت پر ست دباؤ ڈال رکھے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نہ تو افغان ماجرین واپس افغانستان جانا چاہتے ہیں اور نہ ہی رہنگیا ماجرین میانمار اور نہ ہی ترکیہ میں موجود شامی ماجرین اپنے وطن لوٹنے پر آمادہ ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ان ماجرین کے تینوں میزبان مسلم مالک معاشی اور سماجی عذابوں سے گزر رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا